کوشت تیار کرنا ہے اور آپ میری ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے رحمان الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیف افضال بھائیہ کی کچن میں خوش آمدید ہاں ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کیبیج بند گو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل ایک ان کو دبا دینا کومنٹر میں بھی مجھے بتانا تھا کہ آپ کو میری آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو پہلے سے پہلے ملے گی انشاءاللہ اور بھی اچھے اچھی ریسپی ہے میں آپ کے لئے لے کے آنگا انشاءاللہ یہ بھی جو ریسپی ہے یہ بھی بہت امدہ ریسپی ہے یہ میرے پاس پانسو گرام بیپ ہیں اور ساسو گرام میرے پاس کیبیج ہے یعنی کہ بند گو بھی میرے پاس دائی ہے کٹیوی میرے پاس لال مرچیں ایک چمچ حلدی پوڈر کا ایک چمچ ہے دھنیا پوڈر کا ایک چمچ ہے حضب زیکہ نمک ہے اور دارچینی کے میرے پاس دو سے تین ٹکڑے ہیں اور کالی مرچیں دس سے بارہ لونگ ہے تین چار اور تین میرے پاس بڑی لہچی ہے اور ڈیٹھ سو گرام میرے پاس پیاز ہے اسے میں نے علیدہ برون کرنا ہے یہ میرے پاس دو سو گرام آئیل ہے اور حدرت لسن کا دو دو چمچ میرے پاس پیسٹ ہے اور اسی کے اندر میں نے چار سے پانچ ہری مرچیں میں نے اسی میں اس کو بھی گرینڈ کر لیا تھا اور میرے پاس دو سو پچاس گرام ٹیماتر ہیں جسے میں نے موٹا موٹا کٹ لیا تھا اور دو سو گرام میرے پاس یہ پیاز ہیں اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کٹ لیا تھا دو سو گرام میرے پاس پانی ہے یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب میں یہ بیپ ڈال دوں گا اس میں اور اور یہ پیاز آگی اور یہ ٹیماتر آگے اس میں ادرک لسن اور ہرے مرچوں کا پیسٹ آگیا سابت گرم مسالہ آگیا اس کے اندر اور یہ دھنیا پوڈر آگیا ہلدی پوڈر آگیا اور لال مرچا کے کٹیو اور یہ نمک آگیا اور اب میں اس کو آدھر گھنٹے کے لیے ڈھکے رکھ دوں گا تاکہ یہ گوش گل جائے یہ تیس منٹ کے لیے اس کو ڈھکے رکھ رہے ہوں تیس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گا تیس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول دیا اور ہمارا گوش گل گیا اور اب میں اس کے اندر یہ آئیل ڈال دوں گا یہ آئیل چلا گیا اور اب میں اس کی بھنائی کر لوں گا ماشاءاللہ ہمارا گوش بھن گیا اور اس نے جو آئیل تھا وہ چھوڑ دیا اور اب میں اس کے اندر یہ دھئی ڈال دوں گا اور یہ اور میں تھوڑی سی بھنائی کر لوں گا جب تک یہ دھئی ڈرائی نہیں ہو جاتی ماشاء اللہ اس نے آل چھوڑ دیا اور یہ بھنائی پہ آ گیا میں اس کو ریش آؤٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی زبدست خوشبو آ رہی ہے اس میں اور آپ بھی پکانا ہے اور مجھے کمیٹ میں لازمی بتانا دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا بیف کیوچ تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کے اوپر گارنش کروں گا یہ جو پیاز میں نے بتایا تھا اب میں اس کو پیاز کو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا یہ میں نے برون کر لیا تھا اور اب میں اس کو اس کے اوپر ڈال رہا ہوں پیاز برون کر کے اور یہ میں نے یہ یہ مرچے تھی اس کو بھی میں نے فرائی کر لیا تھا یہ گرین مرچے ہیں اور اس کو بھی میں نے فرائی کر لیا تھا اور اب میں اس کے اوپر یہ تھوڑا 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 دھنیا ڈال رہا ہوں اور یہ دھنیا آ گیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل ایکن کو دبا دیا کریں اور کومنٹر میں مجھے بتایا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چھی ریسپیاں لے کے آنگا میرے لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ میں اور بھی آپ کے لئے اچھے چھی ریسپیاں لے کے آنگا اور یہ گوبی گوش آپ بنانا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی